اور یہ اس کا جو ہے نا مین حال ہے ٹھیک ہے اس کا مین حال ہے تو اس کی سیلنگ بھی یہ چیک کریں بہت ہی فیارا ڈیزائن بنایا گیا اور یہ دیکھیں جی یہ بہترین جو کام ہوا ہے ادھر بہترین انداز سے کام کیا گیا یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا وہ کپڑ پر آئی گئی گیا دیوار نہیں ہے یہاں پہ اور ایک یہ ان کا ویڈروم ہے مین یہ ہے یہ دیکھیں کہ مین جو خاص بات ہے اس گھر کی اور اس کے علاوہ یہ واشرم کو چیک رہتا ہوں آپ کو اسلام علیکم فرینڈز ویلکم پی می چینل گجرہ مالا ہول سیلی وزرس جی میرے دوستے یہ دس مرلے کا ایک گھر ہے ابھی میں آپ کو اس گھر کا وزر کراتا ہوں یہ قریب بن پیار ہو چکا ہے فائنل اس کو ٹاچ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ اس کے یہ پدست مرلے کا اس کا لون بھی ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو چیک رہتا ہوں ابھی اندر جا کے میں آپ کو اس کا کام بتاتا ہوں کہ اس کے مطلی نے کتری ہنگرہ کی خوبصورت انگاز سے جانرے کو ڈیزائن کیا ہے اور اس میں کچین واشرم اور اس کے علاوہ ٹی ویلون اور اس کے علاوہ سارے چیزیں مکمل بہت حق سورت طریقے سے پیار کیاگیا ہے ابھی میں آپ کو اس گھر کا لون چیک رہتا ہوں یہ دیکھیں یہ لون ہے اس کے ساتھ ہے اس گھر کا سائیڈ بھی چیک رہا تھا آپ کو یہ دیکھیں یہ اس گھر کا سائیڈ بھی ہوا آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دس مردے کا گھر ہے گجناوالا ماسٹر سٹی ٹاؤن میں اور یہ اس کا لون ہے دیکھیں یہ بہت ہی صورت انداز میں یہ ابھی تیار ہونے والا ہے جب یہ تیار ہوگا ایک دوبارہ ہم اس کی ویڈیو بنا کر آپ کو لائیو چیک کرائیں گے اس کی خوبصورتی آپ کو چیک کرائیں گے بہت زبردست یہ لون ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں لکڑ کا کام ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو چیک کراتے ہیں یہ اس کا مین گیٹ ہے دو دروازے ہیں اور یہ بھائی کیابنٹ وغیرہ بنا رہے ہیں کچن وغیرہ تیار کر رہے ہیں یہ سارا کام لکڑ کا جتنا بھی کام ہے انہوں نے کیا یہ بھی کام یہ اپنا گراج ہے اس کا ادھر سے یہ گراج کتنے بھائی کتنے کیا دوسرے ہوں کا بھی سونا ہے ستارا پھوٹ جو ہے نا وہ گراج کی نبائی ہے ستارا پھوٹ یہ اس کا مین ڈرائنگ روم ہے ابھی یہ دیکھیں مکمل کی خریفتن یہ سارا سیلنگ بھی ہو چکی ہے یہ ڈرائنگ روم ہے اوپن ڈرائنگ روم ہے اس کا یہ آپ جک کر سکتے ہیں اور یہ سیلنگ کا یہ ڈزائن آپ جک کریں یہ ڈزائن ہے اس کا سیلنگ کا اور یہ اس کا جو ہے نا مین حال ہے ٹھیک ہے اس کا مین حال ہے تو اس کی سیلنگ بھی چک کریں بہت ہی پیارا ڈزائن بنایا گیا یہاں پہ بھی اور اس کا سکتے ہیں آپ کو کچھن چیک کر رہا ہے یہ ان کا کچھن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھن پیار ہو رہا ہے یہ کچھن کے کیبنٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں جی آپ اس سارا لکڑ کا کام ہو رہا ہے یہ کیبنٹ کو گھرہ مانگ رہے ہیں اس کی دوانت سے گھرہ بنا رہے ہیں کچھنٹ اور اس کو اپل کرنے کے لیے آپ اس کو اپن گھر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو مین بیڈروم چاہتے ہیں یہ دو مین بیڈروم ہے ایک یہ بیڈروم ہے یہ بیڈروم ہے ساتھ ان کا لون ہے ادھر سے دو کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ لون دیکھ سکتے ہیں یہ بہترین انداز سے کام کیا گیا یہ دیکھیں یہاں پہ قبر بنائے گئے گیا دیوار نہیں ہے یہاں پہ دوسرے سائٹ پہ بھی اور اس سائٹ پہ بھی دیوار نہیں بنائے گئے یہ قبر بنائے گئے گیا جس کبر دیوار کی ٹوٹل بچت ہوئی ہے دو سے دیکھیں یہ اس کا لکڑ کا دروان ہے اور یہ اس کا واشروم چیک کریں یہ ٹائلیں ٹوٹل لگ چکی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اوپر سیرنگ ہو گیا رہا بھی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ واشروم ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے میں دوسرے کمرے میں جو ایک اور بیڈروم ہے وہ بھی چیک کر رہتا ہوں دیکھ ان کا یہ بیڈروم ہے دیکھتے ہیں یہ سیلنگ ہے سیلنگ کا یہ ڈیزائن چیک کریں بہت پیارا ڈیزائن ہے سیلنگ کا ساتھ یہ کھٹکی بنائی گئے یہ دیکھیں یہ دوسری سیٹ پر آپ دیوار چیک کریں یہ دیوار کے جگہ پہ یہ کھٹکی یہ کبر بنائی گئے یہ لکڑ کا ٹوٹل کام ہے یہاں ٹھیک ہے میرنگ یہ خاص بات ہے اس گھر کی اور اس کے علاوہ یہ واشروم کو چیک کر رہتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں بہت بڑا واشروم ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں اور اس کی سیلنگ کا آپ کام دیکھیں یہ اس کی سیلنگ کا ابھی ہم اوپر جا کے بھی آپ کو چیک کر رہتا ہے سیکنڈ فلور کی جانا وہ ساکھ ایک پوٹل جوناس کا تیار یہ اس کی شیڑی اوپر جا رہی ہے جہاں سے ہم اوپر جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوٹ سائڈ کا ایریا جہاں سے سامنے گا رہا ہے ایک کتمبل جا رہا ہے اور یہ فرنٹ بھی آپ کو چیک کر آ چکا ہوں اور یہ الیکٹر کے بورڈ ہے یہاں سے ایک سپلائی ہے اوپر آ رہی ہے یہاں سے اور ادھر یہ کچھن چیک کریں یہ ان کا کچھن ہے ابھی تیار ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بھی گھر بناتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا کام آپ نے کروانا ہے اور یہ گلی چھوڑی گئی ہے یہاں پر اور یہاں سے جانا وہ لان کو جانا مکمل اس نے تیار ہونا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں جی بہت زبردست انداز میں اس گھر کو جانا ہے دیکھیں کچھن کی یہ کھڑکی ہے اس سائڈ پر آپ چیک کر سکتے ہیں جی یہ کچھن کے کیبنٹ آئی ہے والے اور اس کے علاوہ یہ مین حال ہے یہ اوپر ساتھ والا روم ہے سیکنڈ فلور آئی ہے ٹھیک ہے اس کا حال ہے یہ اس کا جانا یہ سیکنڈ فلور آئی ہے یہ سیکنڈ فلور آئی ہے یہ سیکنڈ فلور آئی ہے اس کی باہر گلی کی طرف اور یہ والا جانا اس کا چھوٹا سیک واشنہ بنایا گیا یہاں سے یہ گلاس کے لئے اوپر جانا گلاس پین بھی لگے گا تو اوپر اس کی سیکنڈ فلور آئی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو دوسرے بیٹروم بھی چک رہتا ہوں یہ مین حال ہے اور ایک یہ ان کا بیٹروم ہے مین یہ ہے یہ دیکھیں یہاں میں بھی جو ہے نا یہ لکڑ کا ٹوٹل کام ہو جائے دیوار کی جگہ پہ یہ کمر ہے یہ بنائی گئی ہے ساتھ ہی اٹیج واشروپ میں یہاں سے یہ واشروپ آئی ہے یہ اوپر یہ سیلنگ کار ڈیزائن ہے اس کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آخری کمرہ وہ آپ کو چک کراتا ہوں یہ ان کا حال ہے ایک یہ مین کمرہ ہے یہ اوپر اس کی سیلنگ ہے یہ دوسری سائیڈ ہے یہ دیکھیں کمرڈ بنائی گئی ہے دیوار ساتھ ہی جگہ پہ پر والے خلور پہ بھی ایسی ہے آپ چک کر سکتے ہیں یہ واشروپ ہے مکمل ٹائل کا کام ہو چکا یہاں پہ یہ اوپر اس کی ڈیزائن ہے پر کیجئے فینڈز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ان شرح نیکس ویڈیو میں آپ کو جانا مکمل جانا اس کی جو فائنل فنشنگ کے ساتھ مکمل فیار شدہ گان کی ویڈیو بغیرہ بنائیں گے اگر آپ کو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو میں تب تک مجید اجازت ہے اللہ حافظ